پشاور میں پولیس لائنز کی مسجد کے اندر خودکش تھماکہ اٹھائیس نمازی شہید پینسٹھ زخمی پندرہ زخمیوں کے حالت تشویشناک ہمناور نے نماز زخر کے دوران خود کو اڑایا دھماکے سے مسجد کا ایک حصہ بھی شہید زخمیوں کی بڑی تعداد کو لیڈی ریڈنگ اسبتال منتقل کر دیا گیا پشاور کے اسبتالوں میں امرجنسی نافذ وزیر آسم شہباز شریف آسیف علی سرداری اور امران خان سمیت قومی رہنماؤں کی دھماکے کی مسامت وزیر دفاق آج آسف کہتے ہیں دہشتگردوں نے پولیس کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے پاکستان کا ایک صوبہ کسی حد تک حالت جنک میں ہے گورنر کے کے پی نے ہاشو خلام کی عوام سے خون کی اتیاز کی اپیر افغانستان میں قیام امن کے لیے پاکستان اور روس کا عوشیں جاری رکھیں گے وزیر خارجہ بلاول پھٹو کی روسی ہم منصب کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس بلاول پھٹو نے کہا پاکستان اور روس کے تعلقات دو طرفہ اور علاقہ استحقام کے لیے اہم ہیں روسی وزیر خارجہ بولے پاکستان کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعاون جاری ہے سوابی میں پولیس کا شرپسندوں کے خلاف اپریشن ملزموں کی پولیس پر فائرنگ دو شرپسندوں نے خود کو دستی بم سے اڑا لیا پولیس نے ایک شرپسند کو گرفتار کر لیا نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا پولیس کی بھاری نفری نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا